بات مہاراشتر کی بھی کر لیتے ہیں مہاراشتر میں بھی بی جے پی کا پردرشن نراشہ جنک رہا ہے بی جے پی کو اٹھالیس میں سے کیول نو سیٹے ملی ہیں اور اسے لے کر مہاراشتر کے ڈیپیٹی سیم دیویندر فٹنویس بھی آج تبہر دلی پہنچیں گے مہاراشتر میں بی جے پی کے خراب پردرشن کو لے کر وہ آلہ کمان کو اپنی ریپورٹ دینے والے ہیں دیویندر فٹنویس نے چنام نتیجے کے بعد اسٹیفے کی پیشکش بھی کی جسے لے کر بھی آلہ کمان کے ساتھ چرچہ ہو سکتی ہے حالانکہ اگر ریجنل لیڈرشپ کی بات کرے تو پہلے ہی باونکولے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سبھی نے دیویندر فٹنویس سے اسٹیفے کو واپس لینے کی بات کہی ہے اتر پردیش کی بات ہو رہی ہے اتر پردیش میں بھی بی جے پی کے برچسوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے لوگ سبھا چناف کے نتیجوں نے بی جے پی کو عرش سے فرش پڑھلا دیا ہے دوہزار چودہ میں بہتر سیٹوں کے ساتھ اتر پردیش بی جے پی کا سب سے بڑا قلعہ بنا تھا دوہزار انیس میں دس سیٹوں کا نقصان ہوا اور آکڑا باسٹھ پر پہنچا لیکن اب بی جے پی آیودھیا سلے کا چترکوٹ تک ہار چکی ہے پوروانچل میں لگ بھگ ساف ہو چکی ہے انتیج سیٹوں کا سیدھا سیدھا نقصان ہوا اور ایسے میں یو پی بی جے پی میں حل چل تیز ہونا بہت ہی سواب حاوک ہے ہار پر منتھن کے لیے مکھے منتری یوگی آدتنات آج دلی آ رہی ہیں اس سے پہلے لکھنوں میں افسروں کے ساتھ انہوں نے ایک سمیقشہ بیٹھک بھی کی بی جے پی اتر پردیش میں ہار کی وجہ کو کھنگال رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر بندو پر سمیقشہ ہوگی دلی میں بھی منتھن کا دور چلے گا دس سال میں بہتر سیٹ سے تینتی سیٹ تک گرنے کا آقلن کیا جائے گا اکھلے شیادہ او راحل گاندھی کی جوڑی کو یو پی کی جنتہ نے پہلی بار بھرپور سمرتن دیا اتر پردیش میں ساتھ کی اندریہ منتری ہار گئے چھوٹی سٹنگ سانسدوں کی سیٹ چلی گئی ایسے میں سی ایم یوگی ایکشن موٹ میں ہیں سب سے پہلے ادھیکاریوں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی لکھناؤں کے سی ایم آواز کے بہار انڈیا ٹی وی کی ٹی موجود ہے مشال پرتاب سنگھ کی ایک گراؤنٹ رپورٹ دیکھئے لوگ سبح چناؤں کے پریڈناموں کے بعد اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدھتنات اپنے سرکاری آواز پانچ کالی داسمار پر مہتوپنون بیٹھک کر رہے ہیں اور یہ بیٹھک ہے اتر پردیش کے سبھی سینئر ادھیکاریوں کی سبھی ویبھاگوں کی سمیقشہ ہوگی سبھی ویبھاگوں کے جو کام کاج کا لیکھا جو کھا ہے پچھلے دو مہینے کا جتنی دن کا چورانو چلا ہے اس دوران کا مکھ منتی یوگی آدھتنات باقاعدہ سب کے ساتھ میٹنگ کریں گے سمیقشہ کریں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی سینئر ادھیکاری ہیں سبھی پرمکھ ویبھاگوں کے چاہے وہ پی ڈی بلو ڈی ہو چاہے وہ ٹوریزم ہو چاہے وہ آپدہ ویبھاگوں چاہے وہ فائر ڈپارپنٹ ہو چاہے وہ جنجن پہنچنے والی یوگی آدھیکاری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں پانچ کال دیاس مارک آواز پر مکھ منتری سے بھیٹ کرنے کے لیے ان کو پرزنٹیشن دینے کے لیے ان کو کاری یوگی آدھیکاریوں کے بارے میں بتانے کے لیے پچھلے دو سے دھائی مہینے چناؤ چلا تو آدھیکاریوں نے کیا کیا اور آنے والے دنوں میں آم جنتہ کے لیے آدھیکاریوں کے پاس کون سی یوجنہ ہیں کس طریقے سے ان یوجنہوں کو دھراتل پر لاغو کیا جائے گا اس کو لے کر کہ یہ بڑی بیٹھک اترپردیش کے مکھ منتری کے آواز پر شروع ہو چکی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ مکھ منتری اپنی طرح سے بھی ضروری دشا نردیش دیں گے آدھیکاریوں کو کیسے آم جنت تک پہنچا جائے کیسے یوجنہ کا لاب ہر ایک انتیم پائیدان پر کھڑے وقتی تک پہنچا جائے اس کو لے کر کہ اس بیٹھک کے بہت زیادہ مانے نکالے جا رہے ہیں پوری طریقے سے ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں اترپردیش کے مکھ منتری یوگی عدیتنات پہ پچھلے دھائی مہینے سے لگا تا چناؤ پر چار کرنے کے کاران اچار سہیتہ لگنے کے کاران جو سرکاری یوجنہیں ہوتی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھائے جا سکا تھا اترپردیش نمال کی دیش میں اسی لئے مکھ منتری اب چاہتے ہیں کہ سبھی یوجنہوں کے ایک بار پھر سے گراؤن تا پہنچانے کا کام شروع ہو اور اسی لئے سبھی ویبھاہوں کے پرمک سچوکوں کو اپر مکھ سچوکوں کو بلائے گئے ہے مکھ منتری آواز تاکہ سبھی یوجنہوں کی سمکشہ کری جا سکے اور مکھ منتری ضروری دشانر دیش دے سکے ان سبھی عدیقاریوں کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ویبھاگ کو چلانے کی اور آم جن تک یوجنہوں کو پہنچانے کی